اسلام علیکم سیاسی دیرہ تے خوش آمدید حضور ساڑھی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑی تے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے دمیٹھا جی بہت بڑی خبر لیا کہ میں توڑی خدمت بیچے حاضر ہو چکے ہیں بڑا عجیب و غریب معاملہ جیویں جیویں دن اگے گزر رہے ہیں اور رنگیلہ جی واسطے جیویں جیویں پریشانیاں ود رہی ہیں اسے طرح رنگیلہ جی جڑے ہیں اور بھونگیاں مارنیاں شروع ہو چکے ہیں یقین کرو کہ اسیوی اپنی زندگی دے وچے بڑے بڑے بے وکوف وکر اور بڑے بڑے عجیب و غریب قسم دے کردار اسی اپنی زندگی دے وچے بے کھنے لیکن رنگیلے ورگا کردار جیڑا ہے او اسی سانو کی درے بھی نظر نہیں آیا مطلب تو اسی اندازہ لاؤنا کہ جیڑا بندہ پاکستان دی عوام نو پاکستان دے اندر اور پاکستان تو بار بے فکوف بنا کے چندے اور زکاة دے نا آتے عرب پتی بن گیا ہے اوہ کڈا کو وڈا نوستر باز ہوئے گا اوہ کڈا کو وڈا چال باز ہوئے گا اور کڈا کو وڈا اوہ رانگ نمبر ہوئے تو اسی اندازہ لاؤنا کہ شوقت خانم دے وچوں سلانہ اٹھ عرب روپیہ صرف اوہ لباٹری ہے نا اٹھ عرب روپیہ صرف اس لباٹری تو انہوں بچتا ہے اور اس پیسے دے نال پھر امریکی اچھ فلیٹ دبائی اچھ جیدادہ ملیشی اچھ اس تو بعد مال دی پیچھ پتہ نہیں کتھیں کتھیں اور میں ہمیشہ کہی نہ ہونا کہ جس دن اس شوقت خانم دی تحقیقات ہو جائے یقین کرو کہ سارے روڑے مک جان گے ایسا اے وڈا گول چکرہ اے شوقت خانم جڑا تاڑی سوچ تو زیادہ اے بندہ بادشاہ بان چکی آیا انہوں کو پیسہ اس شوقت خانم دے نا تے کما چکی ہے زکاة اور صدقات دے نا تے ٹھیک ہے نا مٹھا جی جی ڈی خبر میں تاڑی آسے لے کے آ رہے ہیں اوہ میں سمینا کہ اے سال دی سب تو وڈی خبر ہوئے گی اور اے و خبر ہے جی ڈی کوئی مائی دلال نہیں دے سکتا اے بڑی اندر دی خبر ہے اور صرف پانچ ست بندیاں نو اس خبر دا پتا ہے جی ڈی خبر اسی تاڑے سامنے بریک کر نہیں ہون بہت وڈی خبر ہے ٹھیک ہے نا مٹھا جی تا نو پتا ہے اے خبر ہے اے وے کے گرستاری دا ڈر تے نیازی دا موت نکل گیا بہت وڈی خبر اسی دے رہے ہیں تا نو اور اس تو بعد موت نکلن تو بعد نیازی جی ڈا ہے اوہو الزام لاندہ ہے زرداری اور آئی ایسائی دے اتے قتل دا الزام لاندہ ہے اور تیسری خبر اسی دیوچ اے دے آنگے کہ رنگیلہ جی ڈا ہے اے پنجاب دے انتخابات تو فرار چند ہے بہت وڈی ہیں خبریں لے کے میں تا دی خدمت دے بچھ راعت دے اس وقت حاضر ہوئے ہیں گرفتاری دا ڈر تا نو پتا ہے کہ دیاریت دی پہلوں شیخ رشید انو ملدہ ہے زمان پارک جاکے شیخ رشید تا نو پتا ہے کہ ہمیشہ تو کنہ دا اجینٹے یا کنہ دے در اور دروازے دے اتے او متھا ٹیک دے اور او انو جتان دے رہنے پچھلے پتا نہیں ویس سال تو تسی اندازہ لالو شیخ رشید جاکے انو ملدہ ہے اے انو بڑی اندر دی خبریں جی ڈی میں تان دے رہے ہیں اے تا نو کدرے ہندسین دے بچھ بھی یہ خبر لب نہیں سکت دی اے ساڑا توڑنا وعدہ ہے کہ نیازی جڑا ہے اے دا موت کیوں نکلیا ٹھیک ہے نج شیخ رشید انو جاکے ملدہ ہے اے دے کاندے بچے شیخ رشید کہن دے آیا کہ اپنا زرداری صاحب جڑے نے او نا تیری منجی ٹھوک دیتی ہے تیرے پلے ککھ نہیں چھڑیا اس تیری سیاست ختم کر دیتی ہے تیرا انہیں بالکل ملیہ میڈ تیری سیاست اور ہر شیخ زرداری نے کر دیتی ہے آج تو اتھلتا مان کے بیٹھا ہے اس سارا کچھ زرداری نے کیتا ہے تیرے نا انہی گا وہ سر پوچھے آبے توں کیویں کہہ رہے ہو ساکہ بے تیرا ساؤتھ پنجاب جڑا سی جڑا تیروں اسٹیبلشمنٹ نے دیتا سی او پنجی چھبیس تائیس سیٹا اس ساری دیاں ساریاں زیادہ تر پیپلز پارٹی باقی نون لیگ لے گی سارا کچھ اس تو بہت پختون ہا دے وچ جڑی تیری ساری پارٹی سی او مولانا زرداری نون لیگ او لے گئے بلوچستان ایس تیری ختم ہو گئی بیلکل او تیرا نام نامو نشان نہیں تی اے پنجاب دے وچ اے مختلف شہران دے وچ تیری کوئی اکا 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 سیٹ جڑی ہے او رہ گئی ہے تیرے پلے ککھ نہیں چھڑیا زرداری نے انہوں نے پتہ ہے شیخ رسیج جڑی ہے او گیم تے پوری چکتا ہے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے بہت پلے بھی ککھ نہیں رہا گے او سیور گریفتار ہونایا لالوائی لیدے کے اسے چھ انہیں جا کے اپنا گسہ جڑا ہے او نیازی تے کڑیا انہوں نے کہا بے تیرے تے پلے ہی ککھ نہیں چھڑیا زرداری نے تی انہوں نے باہر نکلن جو گانی چھڑیا انہیں گال ہون دیئے شیخ رسید سامنے بیٹھے اور چھ سات لوگ اور بیٹھے نے بڑے قریبی لوگ ہو دے جڑے موت وگنا شروع ہو جاندہ اور جڑی لد دے پلے ستر بنے ہیں توڑ پلے ستر تک جڑے ہو موتر آ جاندہ اے انہوں نے بڑا خوف آ کیونکہ شیخ رسید نے انہوں کیا کہ تیری ان گریفتاریوں نہیں سیاسی تاورتے تے تیرا اونا ککھ نہیں چھڑیا ہون تیری انہیں گریفتاری ہے جنہیں ستر کیس نے تیرے تے ستر پورے مقدمات نے ستر نا ایک نا دو نا تین نا چار نا پانچ ستر کیس نے جنہ دے وچ اے زمانتہ لے کے بیٹھے آتے زمانتہ ہوتے پہیاں نے تو اسی عدالتان دا بھی صاحب لاؤ کے کس حد تک گل جیڑی ہے اے ود چکی ہے وہ شیخ رسید جڑا ہے وہ انیاں کو گللان کر کے تقریباً اٹھ تو دس منٹ ہوتے اور بیٹھا ہے تے باہر او نکلان دا باہر نکلان تو بعد او تاو نو پتا ہے شیخ رسید ایک عجیبو گریب کسم دا کردار او جدے ناالو بھی ریا ہے او دی ہی انہیں باہد چون بیزتی کی تیا ہے او دا ہی انہیں انہیں کٹل آئی ہے باہر نکل کے جتو دوستان دین آلو جاندہ ہے پیا گھڑی دے بیچ تے انہوں ہاسکے کی دس دا انہوں ہاندہ ہے کہ میں انہوں دس دیا بے تیرا ککھنی رہا کہتے ہیں وہ دا موتر نکل گے مطلب تو سی اندازہ لالو بے شیخ رشید جیڑا ہے وہ سجن ہے یا دشمن ہے باہر آ کے بھی جیڑے اپنے قریبی دو چار لوگو جنہوں گھڑی سے انہوں ہی دس دیا پیا کہ میں انہوں دس دیا بے زدداری تری منجی ٹھوک شڑی آر پاس سیاسی طورتے تے انہوں نے نکل گیا بے چی انہیں کو تے خان سا بہدرنے انہوں نے گو تس ہی آجو جدو انہوں نے نکل نکل جاندہ ہے تے زہری گلے بیستی ہوگی جیڑے پانچ سات لوگ سان انہیں پھر او اس چیز دا غصہ کا ڈناستے آج خطاب کیتا ہے پانچ سات سو یوں تھی انہوں تو انہوں پتہ ہر روز انہوں خطاب آیا ہوندہ ہے جی میں شیخ رشید دے انہوں جو دوں زدداری صاحب دے بارے دس سے آتے ہو دا ہو نکل گیا بے چی اسے طرح انہوں ہر ٹائم خطاب آیا رہندہ ہے جی میں چھوٹے بچے بچے انہوں پشاب نہیں آندے پیٹ خراب ہو جاندے اے جناب آ کے اے زدداری صاحب دے اتے قتل دا الزام لا دندہ ہے مطلب ہے مطر اپنا نکلے آئے شیخ رشید دیاں گلہ سنکے کہ میرا ککھ نہیں رہ گیا اس چیز دا بدلہ لین آستے اے خان صاحب جڑے نے ایک خطاب کر دینے یوں تھی انہ اور اتھے آکے ایک نمہ انکشاف کر دینے پہلے کہندہ سی امریکہ نے میں نو ہٹایا امریکہ میں نو مارنا چاندہ ہے فوج مارنی چاندی یہ فلانہ کرنا چاندہ ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا نواز شریف مریم نواز اُرلے پرلے اس سارے چوٹ بول دا رہے پھر کہندہ محسن نکوی جڑا ہے وہ میں نے میری ایک اومد گرائی ہون کہندہ ہے کہ زرداری جڑا ہے وہ آئی ایس آئی جنال مل کے دوسری طرح اندازہ لالو کہ کڈا بڑا الزام لا رہا ہے زرداری ایک سیاسی کارکوں نے ایک سیاسی آدمی ہے اور اے ہوئی او دیاں چیزیں جڑی آنے اوہ سانو پسندنے کیوں کو ایک جمہوری آدمی ہے ایک سیاسی آدمی ہے اور سیاست دنال مقابلہ کرتا ہے آپ نے محالفین دا چاہے جن نامی وڈا ہو جاں کو محالف ہوئے وہ سیاست دنال اور رواداری دنال مقابلہ کرتا ہے زرداری دکھاتے تھے اے 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 گل جاندی ہے ٹھیک ہے نا جی اور پیپلز پارٹی ایک بڑی وڈی جمہوری پارٹی ہے اور قربانیاں دینالی پارٹی ہے جمہوریت آستے اور پاکستان آستے قربانیاں تو آڈے وڈا دی سامنے نے اے جناب زرداری دنال آتے جو دو اے موطر نکل دا ہے اے جناب اگلے دنال آکے خطاب کر دا ہے زرداری صاحب اتے اور پاکستان دی جی ڈی صاحب تو وڈی ایجنسی آئی ایس آئی انہ دے اتے الزام لاندہ ہے انہ دے اتے الزام لاندہ ہے کہ زرداری اور آئی ایس آئی مل کے میں نو مروانا چاہدی ہے ان تسی آپ ہی انتاظہ لالو بے جی ڈا بندہ زرداری دا نا سون کے جی ڈا موطر نکل جاندہ ہے او الزام کی لارہ ہے زرداری تے کہ زرداری اور آئی ایس آئی مل کے انہ کوئی بندے ہائر کیتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں بندیانو بندیانو یا ٹیما تشکیل دے دیتی ہیں پیسہ لا دیتا ہے ایجنسی جڑی آئی ایس آئی اور نالے مل کے اے منو مارنا چاہدے دے ان تسی انداظہ لالو یارے کس قسم دا آدمی ہیں جدو دے پلے ککھ نہیں دیا ختم ہو گیا سیاسی طورتے دے کس طرح پاکستان دے لیڈران دے ہوتے اور پاکستان دی آئی ایس آئی دے ہوتے جی ڈی مطلب پاکستان دی ایک پری میر ایجنسی ہے جدے زمیں پاکستان دیاں سرحدان دی حفاظت بھی ہے اور پاکستان دے اندر جو بھی گند دے انہاں نے اصاف کرنا ہوتا ہے پاکستان دی سلامتی آست ہے انہاں دے اٹھے اکی الزام لارہیا اور پھر اس الزام نو تھےلا رہیا تویٹر دے اٹھے اور سجے خبے تے اے میں سمجھنا بے اے دے تے اے مقدمہ بھی ہونا چاہید ہے کہ اے بندہ ساڈی آئی ایس آئی دے اٹھے اور زرداری صاحب دے اٹھے اپنے قتل دا الزام لارہیا کہ انہاں نے بندے جڑے نے اکرائے تھے لے لینے انہوں پیسے بھی دے جتے اور مل کے انہوں ختم کرنا چاہتے ہیں اے مقدمہ بھی اے جتے درج ہونا چاہید ہے تاکہ اے جڑی بقواسیات کردہ ہے وہ ختم ہونی چاہیدی اسے کسے صورت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ساڑھے کسے سیاستدان تھے کوئی دوسرا سیاستدان جڑا ہے وہ اپنے قتل دا الزام لائے اور آئی ایس آئی دے اٹھے الزام لائے صدہ کہ اے زرداری دے نال مل کے تے میں نوں اٹھاں چاڑنا چاہتے ہیں تے میں زرداری صاحبہ کے بھی یہ ریکویسٹ کریں گا اور آئی ایس آئی اے گے بھی کہ سار جی اے جڑا مقدم ہے اے بھی اے جتے درج کیتا جائے اور اے نوں عدالت دے کٹیرے دے بیچ آندا جائے کہ ہاں بھی دس کننا بندیاں نو ساں پیسے دیتے نے کیونکہ تے نتے پتا لگیا نا بے ساں پیسے بھی دیتے نے تے اے بھی تے نو پتا ہونے بے کننا نو دیتے نے اور کمیں دیتے نے او جناب تو لائے کے آؤ تے ایس بندے نو ایس کیس دے بیچ بھی گرفتار کیتا جائے اے ویس آڈی ریکویسٹ اگلی خبر تے آجو اے ہون پنجاب دے جیڑے انتخابات نے تیرہ اپریال نو ہونے او نا دا اے سون کرنا جے بائی کاٹ الیکشن کمیشن دے بیچ اے سا اپنے دو بندے کر لے آمر ڈوگر ایک میرے خیال نے ریاض فتح آنا او نا نے جا کے اوٹھے الیکشن کمیشن دے اگے اور ساری ٹیم دے اگے جا کے ہاتھ بننے کے سار جی آپ پنجاب دے الیکشن جیڑے نے اے نا کروا اے نا نا تسی قومی اسمبلی دے جدومی الیکشن ہون دے او نا دے نال جوڑ لو ساڑے ہاتھ بجے اے امران خان دے بندے آمر ڈوگر اور ریاض فتح آنا الیکشن کمیشن دے بیچ جا کے اوٹھے درہاس دے کے لیلہ لے کے پنجاب دا الیکشن نہیں ہونا چاہی دا تسی ساڑے مائی باپو اے الیکشن رکوا دے اے نیازی پاگل ہو چکے ہیں اسی اس قابل ہی نہیں کہ اسی الیکشن لڑ سکی تے کسے طریقے انو اگے لے کے جاؤ تے اگلے چاند دن آدھے بچ تانو اے بھی خبر ملے دی کہ طریقے انصاف جیڑی یہ انہا پنجاب دے جیڑے جیڑے جنرل الیکشن ہو رہے ہیں تیرہ اپریال نو او دا بائی کارڈ کار دیتا ہے اے بہت بڑی خبر میں تانو اندر دی دے رہے ہیں کیونکہ ایک کسے صورت بھی الیکشن نہیں لڑے گا اے دوبارہ اوہی سرکل چلائے گا جہاں نے دو زارت تیرہ اند چلائیا سے احتجاج خطاب ٹویٹر دے اتے سوشل میڈیا دے اتے گالم گلوچ آئی ایس آئی تے الزمات فوج تے الزمات سیاست دانہ تے الزمات ان چکران دے وچ اے اپنے مقدمات اور گرفتاری تو بچن دی کوشش کردہ روے گا اور ڈیلنگ کرن دی کوشش کردہ روے گا فوج نال کے میرنال ہاتھ میں لالو میں نو راکھ لو دوبارہ اپنی چوڑی بٹھا لو اے ساری ہیں گرلان انہیں کرن دی کوشش کرنی ہے اے بہت وڈی میں تا نو خبر دے رہے ہیں تے گرستاری دے درتوں رنگیلا جی تا نکل گیا جا موتر اور جو دا موتر نکلیا اوہ دا بدلہ لین آستے اوہ دا غصہ کا ڈرن آستے زرداری اور آئی ایس آئی دے انہیں اپنے قتل دا الزم لائیا اے دی تحقیقات ہونی چاہیے دیئے تے رنگیلا جیڑا اے پنجاب دے انتخابات تو فرار ہندہ نظر آ رہے ہیں اگلے چند دن آدھے بچتانوں اعلان بھی نظر آ جائے گا بہت شکریہ